بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اسی سٹیٹسکس کے چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جومیٹرک میں نکالنا سکھاؤں گا اور سیم ڈیٹا پر دونوں میتھرز اپلائی کریں گے اور ویورز وہ میتھر کون کون سے ہیں ایک ہے بائی بیسک ڈیفنیشن میتھر اور دوسرا ہے بائی لاغ میتھر یہ ویورز آج کے قویشن کی ہے مکمل سٹیٹ میں ہمیں دیا گیا ہے اور ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے جو میٹرک مین اور ہمارے پاس ٹوٹل اوبزرویشنز ہیں ایٹ تو اب ہم چلتے ہیں ویورز سلوشن کی جانب لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے ویورز اپنے چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تو ویورز میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے بائی بیسک ڈیفنیشن میتھر کی جانب ویورز اس کا فارمولہ بہت ہی آسان ہے تو جو کے ساتھ دیکھئے گا لیفٹ سائی سے ویورز آپ نے سٹارٹ کرنا ہے g.m لکھنا ہے is equal to nth root x1 multiply by x2 so on xn equal round bracket start x1 multiply by x2 and so on xn round bracket close اور پاور میں لکھوں گا ویورز 1 over n nth root کو ہم ویورز 1 over n کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ہوں گا equal round bracket start اب میں یہاں پر جو observations given ہیں statement میں اس کو میں write کرتا ہوں 50 multiply by 67 multiply by 39 multiply by 40 multiply by 36 multiply by 60 multiply by 54 multiply by 43 round bracket close اور اب پاور میں لکھوں گا ویورز 1 over 8 کیونکہ ہمارے پاس observation یہاں پر 8 ہیں اور next ویورز equal اور یہاں پر میں اس کا answer write کر دیتا ہوں اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ویورز calculator کی جانب سب سے پہلے ویورز میں آپ لوگوں کو fix کرنا سکھاتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ویورز آپ لوگوں نے اپنے calculator پر جانا ہے option shift پہ اس کے بعد mod اور fix کے ساتھ لکھا ہوا ہے 6 اسے پریس کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم چاہیئے point کے بعد 2 digits تو two press کر دیں گے اور اب ویورز آپ لوگوں نے values اس کے اندر put کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے آپ نے starting round backers سے کرنی ہے ویورز next ویورز 50 multiply by 67 multiply by 39 multiply by 40 multiply by 36 multiply by 60 multiply by 54 multiply by 43 round bracket close اور ویورز یہ power کا button ہے ہم اسے پریس کریں گے next ویورز value put کریں گے اس کے اندر calculator میں 1 dividing by 8 round bracket close اور equal تو answer آئے ہمارے پاس ویورز 47.57 تو یہ تھا ویورز ہمارے پاس by basic definition method تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں by log method کی جانب ویورز میں نے یہاں پر ایک table بنائے اور یہاں پر میں نے بنائے دو columns پہلے column میں لکھوں گا x جو ہمارے پاس 8 observations ہیں ویورز اس کو میں یہاں پر سب سے پہلے write کر لیتا ہوں اور last و میں لکھوں گا ویورز sigma اور next column میں لکھوں گا ویورز log x اب ہم لوگوں نے ہر value کو لینا ہے log اور ویورز میں یہاں پہ ان کی values کو write کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا total بھی یہاں پہ میں write کر دیتا ہوں اور اب ویورز ہم help لیتے ہیں calculator سے تو ویورز آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے بہت آسان طریقہ ہے log نکالنے کا اور اس کے بعد اس کو memorize کرنے کا آپ نے ویورز سب سے پہلے press کرنا ہے common log 50 round bracket close m plus next ویورز log 67 round bracket close m plus verify کر لیں ویورز next ویورز log 39 round bracket close m plus next ویورز log 40 round bracket close m plus next ویورز log 36 round bracket close m plus next ویورز log log 60 round bracket close m plus next ویورز log 54 round bracket close m plus and last ویورز log and log 43 round bracket close and m plus and you have آپ لوگوں نے بریس کرنا ہے RCL اور M+. تو دیکھا ویرز ہمارے پاس ہر ویلیو کا لاغ بھی لیا اور اس کے بعد اس کولم کا ہم نے ٹوٹل بھی کر لیا تو ہمارے پاس آنسر ہے 13.42 تو اب ہم ویرز اپلائی کرتے ہیں فارمولا G.M is equal to anti-log رونڈ بیکٹ سٹارٹ سگما لاغ x over n رونڈ بیکٹ کلوز equal anti-log رونڈ بیکٹ سٹارٹ سگما لاغ x کی ویلیو ہم نے ابھی فائنڈ اوٹ کیا ویرز 13.42 over n ہمارے پاس ہے ویرز 8 رونڈ بیکٹ کلوز next ویرز equal اور اب میں یہاں پہ اس کا آنسر رائٹ کر لیتا ہوں اور اب میں لیتا ہوں ویرز help دوبارہ calculator سے تو میں یہاں پہ dividing by 8 کرتا ہوں اس کے بعد equal پریس کیا میں نے 1.68 آیا ہے اب آپ لوگوں نے ویرز کرنا ہے انٹی لاغ کے لیے پریس کرنا ہے shift log answer round bracket close اور equal تو دیکھا ویرز آنسر آیا ہمارے پاس 47.57 تو یہ تھا ویرز ہمارے پاس geometric mean by log method تو اب میں آپ کو ویرز لے کے چلتا ہوں اس ویڈیو کو summarize کرنے کے لیے تو ویرز یہ ہے ہمارے پاس by basic definition method جو ہم نے apply کیا اس کا یہ آنسر ہے پورا فارمولا ہم نے apply کیا اس کے بعد ویرز یہ ہمارے پاس ہے by log method اور اس کے بعد اس کا بھی آنسر آیا ویرز ہمارے پاس 47.57 تو ویرز یہ آپ لوگ verify کر لیں by basic definition method سے بھی answer 47.57 آیا اور by log method سے بھی answer 47.57 آیا تو اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں method میں سے کون سا method appropriate ہے تو میرے نزدیک ویرز by basic definition method مناسب ہے کیونکہ اس میں ایک تو table نہیں بنانا پڑتا اور نہ ہی value کا log لینا پڑتا ہے اور نہ ہی memorize کرنا کی جنجٹ ہوتی ہے اور ویرز اس ویڈیو کا last point یہ ہے اس بات کا آپ لوگ انہیں خاص خیار رکھنا ہے اگر statement میں method کا نام mention ہو تو آپ لوگوں نے اسی method سے geometric mean کو find out کرنا ہے تو ویورز یہ دی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سکھا ہوگا اگر سکھ ہے تو ضرور اسے like comment اور share کیجئے گا thanks for watching ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سار خیار رکھی گا اللہ حافظ